ہمارے ساتھ موجود ہیں سدھو موسیوالا کے دوست چیتن مدھا جی جن کی اپنی ایک گن شاپ ہے منسا میں ان سے بات کرتے ہیں ان کی کیسی دوستی تھی کیسا یہ آرہا ہے نا تھا سدھو سے آپ کی کیسی دوستی ہوئی سدھو سے کیسے مناغتات ہوئی سدھو ایک ایسے لگا لو کہ مطلب اتنا بڑا سیلیبریٹی ہونے کے بعد بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس کے اندر ایک پرسنٹ بھی جیسے میں نہیں تھی مطلب بہت ڈاؤن ٹو ارث بلکل ڈاؤن ٹو ارث بندہ تھا یہ جس سے بھی پہلی بار بھی ملتا تو مطلب بھاجی بھاجی کر کے بات کرتا تھا مطلب بہت ہی اچھا وہ تھا میری مطلب سدھو بھائی سے جو دوستی ہوئی تو میرا یہ گن ہاؤس کر کے جیسے میرے پاس گھر پہ آئے ایک دو بار جیسے کوئی گن کے رلیٹڈ کوئی میرے سے کام پڑا تو میری قریبی دوستی ہوئی تو اب میرے جو ان کے جو رشتے تھے جیسے بلکل گھر جیسے ہو گئے تھے رشتے اور اس کے فادر بھی بہت اچھے پرسن تھے اور اچھے پرسن ہے سوری تو اپنا جو سدھو کی تو بلکل بھی ایسے لگا لو کہ مطلب بھائی کہیں سکتے کہ وہ ایک سیلیبرٹی سدھو اور ان کے فادر کے آپ کے ملاقات کیسے ہوئی کس گن کو لے کے سر وہ جب انہوں نے ایک ان کا لائسنس بنا تھا مانسا سے تو پھر وہ سدھو بھائی وہ گھر پہ آئے تھے میرے پاس وہ کہتے ہیں میں نے رائیفل لینی ہے تین سو پندرہ تین سو پندرہ رائیفل لینی ہے تو ان کو میں نے دکھائی تو وہ کسی کارنواز وہ جو جیسا وہ موڈل چاہتے تھے ان کو میرے سے مل نہیں پایا تو انہوں نے کئی اور سے لے لی تھی وہ میرے ریفرنس سے مطلب اس کے بعد پھر انہوں نے جیسے اس کے فادر نے جب جو ان کے فادر کی گن تھی وہ سدھو بھائی سے جیسے یہ والی گن تھی ان کے فادر کی اور یہ فٹ گئی تھی یہاں سے فٹ گئی تھی اور لگا لو وہ ان کے فادر یہ لائسنس پہ تھی ان کے فادر کے ہاں جی تو ہاں جی تو پھر یہ چینج کی گئی ہے آپ نے خریدی ہے ہاں جی یہ میں نے انہوں نے جو یہاں سے مانسا ڈی سی صاحب سے پرمیشن لی اس پرمیشن کے بحاف پہ یہ میں نے اپنے سٹاک میں لے لی اور وہ کون کون سے ویپنز یوز کرتے تھے جو شاکین ہوتے ہیں لوگ ابھی تو ان کے پاس کون سے سر ان کے پاس پہلے تو سر بتیس تھا بتیس تھا اس کے بعد انہوں نے سوچا کی سیفٹی کے لیے میرے پاس کوئی اچھا سا ویپن چاہیے جو مطلب امپورٹر ہو اب ان کے پاس تو جو ریسنڈلی تھا اٹاکا کا فورٹی فائیو بور تھا فورٹی فائیو بور اٹاکا کا ہاں جی اور کوئی ویپن ان کے پاس اس کے علاوہ سر ان کے پاس ایک پمپ ایکشن ہے باران بور کی ہاں جی جو شاٹ گن ہے باران بور کی پمپ ایکشن وجودہ اور ان کے جو فادر کے پاس ہے وہ ریبولور ہے انڈین آڈیننس کا بتیس بور پنجاب میں دیکھا گیا ہے جو آج کل گن کلچر بہت ہے آپ لوگ تو خیر لائسنس پر مہیا کراتے ہوں گے ہتھیار اور کارٹیجز لیکن جو باقی جگہوں سے لوگوں کو مل جاتا ہے اتنے سارے جو کرمنلز ہیں وہ سب کیسے حاصل کر لیتے ہیں گولیاں بندوقیں رائیفلیں پسٹلز سر یہ بڑی سوچنے والی بات ہے مطلب یہ جو سر جو گینگسٹر ہے مطلب یہ جیسے آج کل جو گینگسٹر باد ہے پنجاب میں بہت بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب گور نہیں کر رہی ان کو کرنا چاہیے کہ مطلب تھوڑا سا جیسے جیسے سیدھو بھائی ان کا ابھی ابھی پیچھے جو اتنی دکھ جو گٹنا ہوئی ہے اور یہ سر یہ اپا کیا کہہ سکتے ہیں یہ سکتی ہونی چاہیے سکتی ہونی چاہیے سر یہ ان کے سسٹم پر جو یہ جو گینگسٹر کے پاس اتنا ہتھیار کہاں سے آتا ہے یہ تھے چیتن جی نے صاف کہا کہ سیدھو موسے والا جو آمز تھے ان کے لائسنس کے وہ بہترین ورلڈ کلاس آمز اپنے پاس رکھتے تھے انہیں شوق بھی تھا اور سیکیورٹی کا مقصد بھی تھا